ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں تو آج آپ نے سٹاک مارکٹ میں پھر بہت بڑی تیجی دیکھی گئی ہے اور جو سینسیکس ہے وہ سکسٹی تھوزنڈ کو پھر کروس کر گیا ہے یہ ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہے ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جو کریکشن ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے اور جو ریلی ہوتی ہے وہ ہی پرمنٹ ہوتی ہے تو شورٹ ٹرم میں ریلی رہتی ہے اور اس میں والیٹیلی رہتی ہے اس لیے آپ کو شورٹ ٹرم کے لیے ٹریڈنگ کرنے سے بچنا چاہیے آپ کو لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنی چاہیے اور آپ کو اچھے کوالٹی کے بزنسز میں ہی انویسمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو اچھے کوالٹی کے بزنس ہے آگے سے آگے ایکسپینڈ ہوتے ہیں اور ان کا بزنس بھی بڑھتا ہے اور ان کی پروفیٹیویٹی بھی انکریز ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے ایک ریالٹی سیکٹر کے سٹاکی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آج کا ریالٹی سیکٹر میں بہتی بڑا بھوم آیا ہوا ہے بہتی تیجی دیکھی جا رہی ہے سارے ہی ریالٹی سیکٹر کے اچھے کوالٹی کے سٹاکس بھاگ رہی ہیں تو اسی طرح کا ایک سٹاک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پر سب سے پہلے آپ پھٹا پھٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا لنک آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ویمبرز کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے وہ سٹاک اور اس کے ایک ایک کر کے سارے ڈیٹیل جو ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابرائے ریالٹی کی اس کامپنی پر لیٹس نیوز نکل کر آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آئی سی ای سی سکیورٹیز اس سٹاک کے بزنس پہ بہت ہی پوزٹیو ہیں اور اس کامپنی کی جو سویلز آٹلوک ہے بہت ہی پوزٹیو ہے بہت ہی سٹونگ ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کامپنی کے سیلز بولیم بھی بڑھیں گے اور اس کی فنینشل پرفارنس بھی امپروب ہوگی ایسا کہنا ہے آئی سی ای سکیورٹیز کا تو اب ہم اس کامپنی کے سارے فنڈامنٹلز ایک ایک کر کے چیک کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کامپنی کے کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں اور اس کامپنی کی پرفارنس کس طرح کی رہ سکتی ہے آئیے سب سے پہلے اس سٹاک کا نیلسز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دن میں آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں 2.29% کی کریکشن دیکھی جا رہی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 916 روپیز پہ کلوز ہوا ہے جدی ہم اس سٹاک کی پاسٹ 5 دے کی پرفارنس دیکھیں تو یہاں پہ بہت بڑیا بی شیپ رکبری دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے اس سٹاک میں کریکشن چل رہی تھی اور اس کا جو لور سپورٹ لیول نکل کر آ رہا ہے اس کے بعد اس سٹاک نے بہت بڑیا ٹرینڈ شو کیا ہوا ہے پوزیٹیو ٹرینڈ شو کیا ہوا ہے لیکن پھر یہ جو سٹاک ہے کنسولیڈیشن میں چل رہا ہے آج کال جو سٹاک ہے کنسولیڈیشن جون میں چل رہا ہے جدی اس کی پاسٹ 1 منت کی پرفارنس دیکھیں تو یہاں پہ 18% سے بھی زیادہ بڑیا ریٹرنس دیکھنے کو آپ کو ملیں گے پہلے سٹاک میں کنسولیڈیشن چل رہی تھی اس کا جو لور سپورٹ لیول نکل کر آ رہا ہے لیکن پھر اس سٹاک نے پوزیٹیو ٹرینڈ ازیون کیا ہوا ہے اور اس کا جو اپر سپورٹ لیول ہے وہ 890 کے ارونڈ نکل کر آ رہا ہے اب یہ جو سٹاک ہے پوزیٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے جدی اس کی لاسٹ 6 منت کی پرفارنس دیکھیں تو یہاں پہ 53.91% کے بڑیا ریٹرنس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے یہ بھی بہتی پوزیٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کریکشن نہیں ہوئی ہے اس میں کریکشن بھی ہوتی ہے لیکن کریکشن کے بعد اس میں رکبری بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جدی اس سٹاک کی پاسٹ 1 جیئر کی پرفارنس دیکھیں تو یہاں پہ 141% کے بڑیا ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے بہتی لینئر اینڈ پوزیٹیو ٹرینڈ ہی شو کر رہا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اس کی پاسٹ 5 جیئر کی پرفارنس دیکھیں گے تو یہاں پہ 1 ایٹی پرسن سے بھی زیادہ ریٹرنس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ جو سٹاک ہے بہت ہی پاسٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے یہ سٹاک میں لازٹ 2020 میں کریکشن بھی ہوئی تھی لیکن کریکشن کے بعد اس سٹاک میں کانٹینوسلی رکبری بھی دیکھنے کو مل جائی تھی اب یہ جو سٹاک ہے پھر لینئر پیٹرن میں آ گیا ہے اور جدی ہم اس کا آل ٹائم کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 210% کے رونڈ بڑیا ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو مین ریٹرنس ہیں they are along 2020 2020 & 2021 میں ہی اس سٹاک میں ریلی دیکھنے کو ملی ہے اب ہم اس کامپنی کی فنینشل پر فورمس چیک کر لیتے ہیں پہلے ریبنیو کا ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں for the last 5 years آپ دیکھ سکتے ہو 2017 میں اس کا ریبنیو 1113 کروڑ تھا 2018 میں یہ پھر بڑھ گیا ہے 2019 میں یہ بڑھ گیا تھا nearly double ہو گیا تھا 2582 کروڑ ہو گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو 2020 & 2021 میں یہاں پہ downtrend بھی دیکھنے کو ملا ہے اور 2021 میں اس کا ریبنیو 2052 کروڑ رپورڑ کیا گیا ہے لیکن جدی ہم last 5 years کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بہتی positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 2017 کے comparatively 2021 میں بہتی بڑی ریبنیو growth میں ریبنیو میں growth دیکھی گئی ہے اب جدی ہم اس کامپنی کا net profit کا ڈاٹا دیکھیں تو 2017 میں اس کا جو net profit تھا وہ 375 کروڑ تھا اور 2021 میں یہ بڑھ کے 736 کروڑ ہو گیا ہے nearly double ہو گیا ہے بہتی positive indication جہاں پہ مل رہی ہے جدی ہم اس کا short term کا ڈاٹا دیکھیں تو June 20 سے لے کے June 21 تک آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو revenue growth show کر رہا ہے June 20 میں اس کا revenue 818 کروڑ تھا September 20 میں بڑھیا December 20 میں یہ پھر بڑھ گیا ہے 828 کروڑ ہو گیا تھا لیکن March 20 اور آپ دیکھ سکتے ہو June 20 میں پھر آپ کو ڈاونٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن overall one year کی performance دیکھیں تو بہتی positive growth آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو revenue continuously grow ہو رہا ہے جدی نیٹ profit کا ڈاٹا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو June 20 میں نیٹ profit 26 کروڑ تھا اور June 21 میں یہ بڑھ کے 78 کروڑ ہو گیا ہے یہاں پہ بھی آپ کو multifold increase دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے بہت ہی بڑیہ recovery ہوئی تھی لیکن June 21 میں یہاں پہ آپ کو ڈاونٹرینڈ بھی دیکھنے کو ملا ہے ہم پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ڈاونٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا اس company کے کوئی business میں کوئی برا بات نہیں ہے لیکن یہ corporate pandemic کے قارن ہوا ہے lockdown ہوا تھا construction activities بند ہو گئی تھی reality sector بند ہو گیا تھا تو June 20 میں corporate کے second wave آئی تھی تو اس کے قارن June 21 میں ڈاونٹرینڈ دیکھا گیا ہے otherwise اس company کی جو profitability ہے continuously improve ہو رہی ہے اور September quarter کے جو results ہیں بہت ہی positive آنے کے chances ہیں اب جدی ہم اس میں share holding pattern چیک کریں promoters کے پاس 67.7% stake ہے FIS کے پاس 23.49% stake ہے DIAs are holding 6% stake nearly public کے پاس 2.8% stake ہے others کے پاس 0.01% stake اس company میں نکل کر آ رہا ہے جدی اس کی share holding کا insights چیک کریں تو mutual fund schemes کی جو holding ہے وہ بڑھ گئی ہے 4.75% ہو گئی ہے لیکن جو foreign institutions ہیں ان کی جو holding ہے وہ reduce ہو گئی ہے 23.49% ہو گئی ہے in the latest quarter اب جدی ہم اس company کی performance different peers کے ساتھ compare کریں تو price to book ratio 3.56 نکل کر آ رہی ہے that is also lowest 1 ROE percent is 7.89% 1 year performance is also 135% net profit 736 کروڑ net sales 2050 2.50% یہ اچھے reality کی demand بہت continuously improve ہو رہی ہے یہ بہت positive indication ہے اور last month سے اس sector میں بہت تیجی دیکھی گئی ہے تو اس stocks میں بھی آپ کو بڑی returns دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ایک سال کے ریٹرن بھی بہت بڑی بڑی ہیں 5 years کے ریٹرن بھی بہت بڑی بڑی ہیں تو ایک سال میں اس نے اپنے انیویسٹرز کا پیسہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے اور last 5 year کی performance دیکھیں تو اس نے اپنے انیویسٹرز کا پیسہ تین گناہ سے بھی زیادہ کر دیا ہے تو بہت ہی کنسسٹنٹ performance اس سٹاک میں نکل کر آ رہی ہے اس کامپنی کا شیئر رولنگ بیٹرن بھی اچھا ہے اور اس کامپنی کے جدی ہم آج کا سٹاک اس کے ٹیکنیکل دیکھیں تو بہت ہی پوزٹیو اینڈ بیش جو ہے وہ شو کر رہے ہیں تو آنے بھالے ٹائم میں بڑے ٹارگٹ کر سکتا ہے آن تاؤ کر سکتا ہے شو ٹرم لانگ ٹرم میں یہ جو ملٹی بیگر سٹاک جو ہے وہ پروف ہو سکتا ہے یہ اپنی performance بھی اچھی شو کرے گا اور اس کے جو ہے کہتے ہیں اور مارکٹ سکسٹی تھاؤزنڈ کو کر گئی ہے سینس ایکس جو ہے اور یہ ریلی کرتے رہے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کل مارکٹ مارکٹ چلا جاتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں جیسے مارکٹ ڈاؤن آتی ہے آپ ڈپ مین کو ایڈ کرتے رہیں تو آپ کے ریٹرن جو آنے والے ٹائم میں جرور maximum ہو جائیں گے آپ اچھے ریٹرن بھی پرابت ہوں گے آپ اپنا اچھا پورٹ پولیو بنانے پر فوکس کریں لانگ ٹرم کے لیے پورٹ پولیو بنائیں تو ہی آنے والے ٹائم میں ملٹی بیگ ریٹرن ملیں گے کل کل صورت مارکت تو جو سینس ایک کو بھی کر جائے گا نیکس 5 سینس آج بٹا رہے ہیں جو سینس ایک سینس مارکت کر جائے گا کھوی بڑی بات نہیں ہے تو سٹوک مارکت مرہیں اچھے پولٹ کے ساتھ جائیں لانگ ٹرم کے لیے انویس کریں تو آپ آپ کو ضرور بڑی آئی ریٹرنز ملیں گے تو تھانکس اگین